ہیلو فرنڈز میں ہوں عادل مجید اور میں آپ سبھی دوستوں کو اپنے چینل ورگ پرو پر کہتا ہوں خوش آمدید دوستو آپ نے اسٹاگرام پر بہت سے سلیبرٹیز اور برینڈز کے اکاؤنٹس دیکھے ہوں گے جن کے نیم کے آگے آپ نے دیکھا ہوگے کہ آپ کو ایک بلو ٹک کا نشان نظر آ رہا ہوتا ہے دوستو وہ بیسیکلی ویریفائیڈ بیچ کہلاتا ہے اور میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے اوپر اس ویریفائیڈ بیچ کو کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں دوستو ویسے تو یوٹیوب کے اوپر بہت سی ویڈیوز پڑھی ہیں جس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کس طرح اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے اوپر ویریفائیڈ بیچ پا سکتے ہیں دوستو ان میں سے نائنٹی پرسنز زیادہ ویڈیوز ٹوٹلی فیک ہیں جو کہ آپ کا صرف اور صرف ٹائم بیچ کرتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جو طریقہ بتانے والا ہوں وہ ٹوٹلی لیگل طریقہ ہے جو کہ انسٹاگرام نے خود آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح آپ چند سٹیپس کو فالو کر کے اور کچھ ریکوائیرمنٹس کو پورا کر کے اپنا ویریفائیڈ بیچ پا سکتے ہیں دوستو بہت ہی زیادہ آسان طریقہ ہے آپ نے چند سٹیپس کو فالو کرنا ہے اور آپ اپنے ویریفائیڈ بیچ کے لئے اپلائی کر پائیں گے اور اپنا ویریفائیڈ بیچ پا سکیں گے دوستو بغیر ٹائم ویس کے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو جی تو دوستو میں آپ کو اپنا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ اوپن کر کے آپ کو دکھاتے ہو کہ کس طرح آپ نے اپنے ویریفائیڈ بیچ کے لئے اپلائی کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ویریفائیڈ بیچ کو اپلائی کرنے کے لئے میلینز کی دعاءات میں آپ کے فالو آنے چاہیے دوستو بلکل بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے فالو آن آئے ملین کے دعاءات سے ہوگا تب ہی آپ ویریفائیڈ بیچ جائے وہ حاصل کر سکتے ہیں دوستو یہ آپ کو میں لائف پروف کے ساتھ دکھاتا ہوں ایک 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 گانٹ جس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے چند leftolloafs ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ میرا اکاؤنٹ آپ کو اوپن کر کے دکھایا ہے جس کے صرف 6700 کچھ فالوڈز ہیں لیکن اس کا بلیو ٹک کا نشان اس کے اکاؤنٹ پر لگا ہوا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس کے لیے فالوڈز بالکل بھی میٹر نہیں کرتے چلی دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح اپنے ویریفائیڈ بیچ کے لیے اپلائے کرنا ہے دوستو ویریفائیڈ بیچ اپلائے کرنے سے پہلے ایک سے دو چیزیں ہیں جو آپ نے لازمی دیکھ لینا نہیں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے سب سے پہلے جو رائعیڈ کارنر پر آپ 3 لائنز دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سیٹنقز میں جانا ہے سیٹنقز میں جانے کے بعد آپ جو پرائیویسی میں جائیں گے تو آپ نے اپنا جو اکاؤنٹ پرائیویسی ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ لازمی اندانی پبلک ہونے چاہیے اگر آپ کو private ہے تو آپ اس کو public کر لیجئے اس کے بعد آپ نے دوبارہ واپس آنا ہے اور آپ account کو option دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے press کرنا ہے اب نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو جو option show ہوگا switch to professional account آپ نے اپنے account کو professional account میں switch کر لینا ہے یہ دو چیزیں لازمی آپ نے یاد سے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کہے کرنا ہے آپ option دیکھ رہے ہیں request verification کا اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے جب آپ اس کے اوپر click کریں ایک سے دو سیکنڈ لے کا اوپن ہونے میں اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو ایک form نظر آ رہا ہے اس کے لیے اس نے چند جو ہیں آپ کو fields دیئے ہیں کہ آپ نے اس کو fill up کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے اس نے جو field دیا وہ username جو کہ آپ کا username ہے وہی already یہاں پہ show ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کو option دیئے اس نے full name اچھا آپ نے full name کونسا دینا ہے نیچے ایک option اس نے دیا ہے کہ آپ نے سب سے last میں جو ہے اپنا کسی بھی قسم کا ID attach کرنا جو کہ government attested ID ہوگا ٹھیک ہے اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ ہی اپنا full name دینا ہے جو کہ آپ کا اس ID پہ لکھا ہوگا جیسا کہ میں اپنا full name دیتا ہوں جو میرا ID پہ لکھا ہوا ہے جی دوستو یہ میں نے اپنا full name دے دیا ہے آپ نے بھی اپنا ایسے full name دے لینا ہے اس کے بعد نیچے جو option ہے وہ ہے non as دوستو یہ option آپ کس نام سے جانے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے وہ نام یہاں پہ لکھ لینا ہے جیسا کہ میں عادل مجید کے نام سے ہی جانے جاتا ہوں تو آپ میں نے یہی نام لکھ لیا اس کے بعد نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ category option آپ کو دیکھا جا رہا ہے آپ نے کہ کرنا ہے اس category option کے اوپر ٹیسٹ کرنا ہے اور آپ کو وہ different قسم کی category جو ہے وہ دے گا تو آپ کی جو آپ کا account جو ہے جس category کے related ہے آپ نے اس کو select کرنا ہے جس طرح میرا blogger اور influencer کے related ہے تو میں اس کو select کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کہ کرنا ہے جو نیچے آپ کو government کا id card کی copy مانگ رہا ہے اسے آپ نے جا کے choose کر لینا ہے ٹھیک ہے جس طرح میں جا کے میں نے drive میں اپنا copy رکھی ہے تو میں وہاں سے جا کے select کر لیتا ہوں اس copy کو یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے اس کو select کر لیا ہے جیسے میں نے اس کو select کیا ہے تو نیچے جو send کو option ہے وہ already automatically آ گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے complete form fill up کر کے اس کو send کے option پر press کر دینا جیسے ہی آپ send کے option پر press کریں گے تو آپ کی جو application ہے وہ آپ کی جو request ہے وہ submit کر دی جائے گی یہ دیکھیں دوستو آپ کی جو request ہے وہ submit ہو گئی ہے اور جیسے ہی آپ کا form instagram کو receive ہوگا وہ آپ کے form کو چیک کرے گا اور اس کے بعد کچھ time کے بعد آپ کا verified بیٹ جو ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یہ آپ کے لئے informative ثابت ہوئی ہوگی دوستو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی کوئی کیوری یا پھر کوئی question ہے تو آپ مجھے instagram پر follow کر کے کوئی بھی question پوچھ سکتے ہیں دوستو آپ نے میری ویڈیو کو like ضرور کرنا اور چینل کو subscribe ضرور کرنا تاکہ میری ہر آنے والی latest ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے مل سکتے ہیں